مدینہ کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مدینہ کو جائیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے ویل ویٹن کو ضرور پریس کریں اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خیلیت سے ہیں میں اس وقت ہوں جی مدینہ تلمنورہ میں جو بائیس نمر گیٹ ہے بلکل اس کے سامنے کھڑا ہوں یہاں پر ایک گڑیال چونگ بھی ہے یہاں پر ان کا سٹیشن ہے جی الازریا سٹیشن یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک معلوماتی ویڈیو ہے اگر آپ مدینہ تلمنورہ میں آئے ہیں اور نماز سے اگر آپ کو فرصت ملی ہے تھوڑی سی اور گھمنا چاہتے ہیں مدینہ تلمنورہ اور جو زیارات ہیں وہاں تو اس کے دو تین ترین کا کار ہے وہ آپ کو اتانا چاہ رہا تھا پہلے تو میں نے آپ پتایا تھا کہ جو عام بسیں چلتی ہیں پوری پوری گروپ کے ساتھ اس کا دس ریال کرایا ہے آپ اس پہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اکیلے ہیں اور گروپ نہیں ہے آپ کے ساتھ تو یہاں پر جو بائیس نمر گیٹ ہے اس کے بالکل سامنے سے جو ان کی سرکاری بس سرویس ہے سہودی ریبیا کی وہ چلتی ہے گرین لائنز بس سرویس ہے اس کا ٹکٹ ملتا ہے دس ریال کا پندرہ ریال کا تیس ریال کا جو دس ریال کا ٹکٹ ہے اس کی ویلیڈی چوبیس گھنٹے ہے جو پندرہ ریال کا ہے اس کی ویلیڈی تین دن ہے جبکہ جو تیس ریال کا ٹکٹ ہے اس کی ویلیڈی ایک مہینہ ہے تو اس پہ آپ دن میں دس بار رہیں دس بار جائیں لیکن اس کے علاوہ ایک لگجری بس سرویس چلتی ہے یہاں پر اس الہزریہ سٹیشن سے بائیس نمر گیٹ کے دکل سامنے یہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبردست قسم کی سرویس ہے آپ کو پیچھے ایک بس نظر آ رہی ہے یہ ایک ڈبل ڈیکر بس سرویس ہے الہزریہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہاں پر آگے اختتام ہوتا ہے اس کا اس کا میں نے ایک بروشر لیا ہے پہل سے آپ کو پتا دوں کہ جب آپ ٹکٹ لیں گے تو ٹکٹ کے ساتھ آپ کو ایک میپ ملے گا اس کی اوپر تمام زیارات کا جو فیرست ہے وہ ہوگی جو قرائے نامہ ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا لیکن سب سے پہلے جب آپ اس گاڑی میں سوار ہوں گے تو اس کی لیے آپ کو ایک ٹکٹ سلزنا پڑے گا عام جو ٹکٹ ہے ایک اڈلٹ کا وہ ہے اسی ریال کا جبکہ جو بچوں کا ٹکٹ ہے وہ ہے چالیس ریال کا اگر آپ فیملی میں ہیں اور دو بچے ہیں اور میاں بیوی ہیں تو چار لوگوں کے لیے ٹکٹ دو سو کا ہو جائے گا تھو� بس کا جو ہے وہ میپ میرے پاس ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جب آپ بس میں سوار ہوں گے تو آپ کو یہ ایک میپ دیں گے اور ساتھ دیں گے ہینڈ فری ہینڈ فری اس لیے کہ جب بھی بس کسی مقام سے گزرے گی تو گاڑی کی بس کی سیٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہینڈ فری لگانے کا جیک ہے آپ وہاں ہینڈ فری لگائیں اور اپنی زبان دیں گے یہاں پر تقریباً جو سولہ زبانیں ہیں اس میں انانسمنٹ ہوتی ہیں جو زیارات ہیں جو روڈز ہیں جو بلڈنگز ہیں جو مدینہ وط بلڈرالمنورہ کی مختلف اہم شہرہ ہیں ان کے بارے میں انانسمنٹ ہوتی رہتی ہے تو یہ اس کا بروشیر ہے جی اس کا باہر کا پیج ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پیچھا کو یہ بس سلسلی نظر آ رہی ہے اس کے جب اپن کریں گے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی بارہ سٹیشنز ہیں یہ گاڑی مختلف بارہ سٹیشنز پر رکے گی اور اس کا ٹکٹ بھی بارہ چوبیس گھنڈے کے لیے ویلڈ ہے اگر آپ نے لے لیا آپ آئیں جائیں اگر آپ سے بس مس ہو گئی ہے تو آپ دوسری بس میں بیٹھ جائیں یہ بسیں چلتی رہتی ہیں تو یہ جو اس کا پورا میپ ہے میں کوشش کر دوں کہ آپ کو اس کا پورا میپ دکھا دوں کیونکہ میرے پاس کامرمن تو ہے نہیں تو میں اکیلہ ہی ہوں تو یہ اس کا جی مکمل میپ ہے یہ دیکھیں یہ اس کا پورا مکمل میپ ہے اور اسی کے اندر جو ہیں وہ تمام جو سٹاپ ہیں جو زیارات ہیں ان کی ڈیٹیل کے ساتھ فیرس بھی دی گئی ہے اس کے علاوہ اس میں جو مشہور جگہ ہیں اس میں المسجد نبوی جہاں پر کھڑے ہیں یہاں سے سٹارٹ کرتی ہے پھر جو اہد کا میدان ہے وہاں جاتی ہے اس کے علاوہ جو خوبا ماسک ہے وہاں جاتی ہے یہ بڑے سٹاپ ہیں جہاں پر گاڑی کافی دیر کے لیے رکھتی ہے جو باقی مقامات ہیں وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکھتی ہے تو یہ ایک ڈبل ڈیکر اور بہت ہی خوبصورت بسٹروں سے ہے پھر آپ کو پیچھے ایک نظر آ رہا ہے چبوترا سا یہ سامنے یہ سٹاپ ہے اور اسی کے ساتھ بلکل آگے جو ٹکٹ گھار ہے وہ بھی ہے تو پہلے آپ ٹکٹ لیں ساتھ آپ کو ہینڈ فری ملے گی اور پھر یہ بروشر ملے گا آپ گاڑی میں سوار ہو جائیں ڈبل ڈیکر بسٹروں سے اوپر کی منزل میں بیٹھنا ہے اوپر بیٹھ جائیں نیچے بیٹھنا ہے نیچے بیٹھ جائیں اور ہینڈ فری کے جیک لگا لے ہمیں سٹیٹ کے ساتھ اور اپنی جو آپ کی لینگویج ہے اس میں ایک انڈونیشن لینگویج ہے فرانس لینگویج ہے انگلیش ہے آرابی ہے اردو ہے ترکش ہے فارسی مالے انڈین فلپینیز کی ایک ہے چائنیز ریشین سپین جرمنی اور بچوں کی جو ہیں وہ زبان ہے اور ساتھ میں جو اشاروں کی زبان ہے وہ بھی کرتے ہیں یہ لوگ تو یہ ایک بڑی زبط دست دسترس ہے یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں میں اس وقت میں اسی بس کی چھتے کھڑا ہوں اور میں نے معلوم کیا ہے تو یہ پہر ہے کہ تقریباً دو گھنڈے کا سفر ہے یہ دو گھنڈے میں بس آپ کو دبایا جہاں پر آگا اتار دیں تو میں نے اس کے سارے سے دیکھے ہیں ماشاءاللہ یہ اس وقت دوسرے گنزل ہے اور نیچے بھی کافی سٹیں ہیں ایک فلور پر تقریباً تیس کے قریب سٹیں ہیں اور نیچے زیادہ ہیں اوپر کے بھی دو پورشن ہیں ایک اوپر جو ہے وہ ڈلنگ والا بردل لگا ہوا اور ایک ٹھل ہے وہ کیسے دیکھیں آپ کی بھڑ ہے تو یہ جو ہے بس میں نے کہا بھا ایکس بھول کرنے ہی آپ کو تاکہ آپ جائیں تو آپ کو کسی 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 ملکہ مسئلہ آپ کسی سے پوچھے نہیں آپ نے یہ ویڈیو دیکھ رکھی ہوگی تو آپ کو بہت آسانی ہوگی یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جانجوئے جہاں دونوں آلم گئے مہوی تمنا جہاں دونوں آلم تو جن لوگوں نے میرا چینل تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو فوراں سے سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل پٹل کو ضرور پیس کریں تاکہ میری آنے والی جو سعودی عرب میں جو ویڈیوز بناوں گا میں وقت ملے گا تو ان کا نوٹفکیشن آپ کو محصول ہو جائے گا اور آپ جو ہیں وہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور بس بھی آگئی یہ وہ گرین لائن ہے جس کے بارے میں پہلے بتا رہا تھا کہ اس کا جو ٹکٹ ہے وہ دس ریال کا بھی ہے پندہ ریال کا بھی ہے اور تیس سال کے بھی ہے تو یہ بھی ایسی بس ترس ہے یہاں پر تمام جو بس ترس ہے وہ ساری کی ساری ایسی ہے نون ایسی رہی ہے کیونکہ یہاں کے جو ٹمپریچر ہے وہ کافی اوپر چلا جاتا ہے آج کل تو چل رہا ہے مارچ کا مہینہ ہے اور مارچ کا مہینہ میں بھی کافی بہتر ہے مدینہ کا موسم اور ٹمپریچر جو ہے وہ اٹھا بیس بائیس تیس تک رہتا ہے تو اتنی گرمی نہیں ہے شام اور صبح تو بہت ہی ٹھنڈی رہتی ہے تو ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے پھر دعا کے ساتھ کہ جہاں رہے خوش رہے اجازت دیجئے اللہ حافظ